اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے حریت سے ہوں گے تو آج موسم کافی گرم ہے تو میں نے سوچ دیا آج تو بازار جانا ہی ہے چکر لگا کر آنا ہے چاہے کچھ لے یا نہ لیں آج حج بھی تھا اور وہ میرے کروالے دیکھ رہے تھے ٹی وی پر لیکن ابھی سٹارٹ نہیں ہوا تھا تو پھر ہم نے سوچا شام تک جب تک ہم آتے ہیں حج سٹارٹ ہو جائے گا پھر دیکھیں گے پھر ہم میں امی اور میری بہن چلے گئے بازار دھوپ اتنی زیادہ تھی بہت زیادہ گرم تھا موسم کہیں پر کوئی بندہ واہر نہیں تھا بہت سنسان گلیاں آپ سب چیک کر سکتے ہیں اور اتنی تیز تپتی دھوپ لیکن پسینہ ہماری سکن کے لیے بارڈی کے لیے اچھا ہوتا ہے رکشہ ہے ہمیں مل گیا الحمدللہ ایک رکشہ کھڑا تھا ہمارا ویٹ کر رہا تھا تو ہم لوگ چل دی بازار میں اچھا جی میرا کوئی اتنا حاصل کام نہیں تھا مجھے بس ایٹیم سے پیسے نکلوانے تھے کیونکہ اید آ رہی ہے تو سب کو اید بھی دینی ہوتی ہے اور میری سسٹر بھی تھی اس نے بھی پیسے نکلوانے تھے تو ہم دونوں نے پیسے نکلوائے اس نے زیادہ نکلوائے میں نے میرے پاس آرڈی تھے اور میں نے کچھ اور نکلوانے تھے تاکہ میں اپنی بہنوں کو سب کو اید دے سکوں اور یہ پیسے کس نے بھیجے ہی میرے ہزبنٹ بھیجتے ہیں وہ یکے ہوتے ہیں دونوں نے مجھے پیسے بھیجے تھے اید کے لیے دن ہم لوگ بازار آگے اور ہاں مجھے ایک اور چیز لینے تھی مجھے لینے تھی چوڑیاں تو یہاں پر ہم نے آلو پیاس کے ریٹ وغیرہ بھی پوچھے ابھی لیے نہیں تھے لیکن ویسے ہی ہم بھی پوچھ رہی تھے کہ کتنے واپسی پر ہم لے لیں گے اور ٹیمارٹر وغیرہ کے بھی کافی اچھے ٹیمارٹر تھے بہت تھی سخت وغیرہ پھر ہم نے تھوڑی سی گروسٹری بھی کرنی تھی کیونکہ اید ہے بکرا اید ہے تو ہمیں گھر کی سامان بھی کچھ چاہیے جیسے کہ کھیر اور کھیر کے پیکٹس وغیرہ ویسے اس طرح دن جی ہم آگے کاسمیٹک شاپ پر یہاں پر مجھے ہر چیز اچھی لگتی ہے چاہے وہ میں یوز کرتی ہوں کہ نہ کرتی ہوں پھر یہاں پر میں نے چوڑیاں وغیرہ دیکھیں اپنی چھوٹی بہن کے لئے لیکن مجھے کوئی ہر پسند نہیں آئی تو پھر میری بہن بڑی بہن نے بولا کہ وہ جو ایک بیگ پر لگا ہوا ہے پنگ کلر کا وہ لے لو جسن پر ڈارٹس وغیرہ ہیں تو میں نے وہ لیا وہ مجھے ملا پانسو کا آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ افورڈبل ہے کہ نہیں افورڈبل میری امی بولی تھی اتنا مہنگا کیوں لیا اور ان سے پرگینک کرنی تھی پھر میں نے بولا چلو ٹھیک ہے یہ پرائز ٹھیک ہے یہاں پر مجھے کچھ حاصل چاہیے تو نہیں تھا لیکن میں نے یہاں پر چوڑیاں وغیرہ لیں اور یہاں پر میک اپ وغیرہ بھی میں دیکھ رہی تھی میک اپ بھی کافی اچھا اور سستا تھا اور طب ٹھیک ہی تھا پرائز ٹھیک ہے ویسے میں آپ سب کو ایک بتانا چاہتے ہوں چائنا سیل وغیرہ پر بھی میک اپ اچھا ہوتا ہے ہم دو ویسے یہاں پر آتے ہیں ویسے میں وہاں پر بھی جاتی ہوں کبھی کبھی کوئی چیز لینے ہو تو وہاں پر میک اپ کافی اچھا کافی زیادہ ورائٹی ہے تو یہ تھا جی بیک جو میں آپ سب کو پنگ کلر کا بتا دی تھی جہاں پر ڈارٹس وغیرہ تھے پھر وہاں اس شاہ پر ہمیں چوڑیاں نہیں ملی تو اسی گلی میں ہم ایک اور شاہ پر تھی ہاں پر چوڑیاں دیکھ رہے تھے اور میں نے یہ سلور کلر کیلئے مجھے کافی زیادہ اچھی لگتی ہے کیونکہ میں نے جو اید پر کپڑے پہنے ہیں وہ پرنٹیڈ ہے تو ان کے ساتھ بہت زیادہ ہیوی چوڑیاں نہیں چلتی یہاں پر ہم ایسی ہی چوڑیاں پہنتے ہیں جو کافی اچھی لگتی ہے اٹریکٹیو لگتی ہے پھر جی کاسمیٹکس شاپ سے ہو کر ہم لوگ آگئی یہاں پر میری امی نے کچھ لینا تھا باداؤں وغیرہ اس کے بعد ہم نے بھوک لگ گئی اور میری جو بہن ہے وہ بوری تھی کہ آج کلفہ فالودہ کھائیں گے تو ہم لوگ آگئے یہاں پر چمن کلفہ فالودہ جو لوگ جہلم میں رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا تو ہم نے منگوایا یہ کلفہ فالودہ اتنے کوئی مزیکہ تھا ڈیلیشیس اور بہت ہی مزیکہ اور بہت ہی لائٹ ویٹڈ کوئی ہیوی نہیں تھا موسیقی 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 موسیقی